کہ انسان بروز مرا زندگی میں ان حالتوں سے واسطہ پڑھتا ہے نمبر ایک یا تو طبیعت کے مطابق یا طبیعت کے خلاف یا تو طبیعت کے مطابق یا طبیعت کے خلاف نمبر دو اسی طرح ماضی کی غلطیاں و نفصان کی یاد اسی طرح ماضی کی غلطیاں و نفصان کی یاد نمبر تین مستقبل کے خطرات اور اندیش ہیں جو معاملہ طبیعت کے مطابق ہو جائے اس پر کہو اللہم لکا الحمد لکا شکت کہنے کی عادت ڈالو اور جو معاملہ طبیعت کی خلاف ہے تو کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُ ماضی کی لگزش یادتہ آجائے تو یاد کرو نہیں آجائے تو استغفار کرو کہو اور مستقبل کے خطرات سامنے ہو تو اللہم اِنِّي عَلُّ بِكَ من جہد البلائی دعا قلبی اس کی تشریح کی تھی رات میں شاہ کے بعد شکر سے موجودہ نعمل محفوظ ہو گئی نقصان پر صبر سے عجر محفوظ ہو گیا اور اللہ کی معیت اللہ کی صحبت اللہ کا پیار علق نصیب ہو گیا استغفار سے ماضی صاحب ہو گیا اور آخری دعا سے مستقبل کی فاضت ہو گئی اللہم اِنِّي عَلَيْهِ اَوْذُ بِكَ مِن جَابِ البلائی وَدَرْقِ الشَّقَائِ وَسُوِ الْقَوَائِ وَشَّمَاتِ بِالْعَادَائِ یہ جو ہے وہ رات اشاہ کے بیان میں دو جلائے کو اشاہ کے بعد یہ اس پر بیان ہو چکا ہے تو جو یہ بیان سنیں گے تو اس وقت اس بیان تو بھی لوٹ کر کے سنیں گے فائدہ ہو جائے گا یا ہمارے ساتھی اسی ساتھ ملا لیں گے تیسرا یہ کہ شریعت کے فرائض اور واجبات کے علم حاصل کر کے بوعدہ کرتے رہو اور گناہ کبیرہ سے بچتے رہو چوتھا یہ کہ تھوڑی دیر کوئی بھی مسلم ذکر کر کے اللہ آپ سے درخواست کر لیا کرو اللہ جی میں آپ کا بننا چاہتا ہوں مجھے اپنا بنا دیں اور اپنی محبت عظمت اور معافت عطا فرمانے چند دن یہ نسخہ استعمال کروں پھر دیکھو کیا سے کیا ہوتا ہے اور قرب کی منظر کیا سے تیزی سے تیہ ہو جاتی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ آج کل یہ شروع کیا نہیں بھی اتنا جمع ہو گیا اتنا جمع ہو گیا